موزوں پر مسا کتنی دیر تک رہتا ہے موزوں پر مسا کرنے کے بعد انہیں کتنی دیر تک پہننا جائز ہے یہ جو عام موزیں ہیں جن میں پانی چلا جاتا ہے اس پر مسا جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خفین پر مسا منقول ہے اور یہ جو عام موزیں ہیں ان کے بارے میں روایت بہت کمزور ہے ضعیف ہے اس کی وجہ سے قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا قرآن نے پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے تو اتنا مضبوط حکم قرآن کا ایسی کمزور روایت کی بیس پر نہیں چھوڑا جا سکتا اس لیے تمام فقہہ نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائیں یہ موزوں پر مسا کے جواز کی تاکہ قرآن کی آیت کو جب ہم چھوڑ رہے ہیں تو مضبوط دلیل کی بیس پر چھوڑیں اس پر خیر میں اور بھی پہلے بھی بات کر چکا ہوں تو یہ عام جو موزیں لوگ پہن رہے ہوتے ہیں جن میں پانی آرام سے چلا ہے ان کو تو پہن کے آپ پورا پاؤں دھو سکتے ہو آرام سے تو اس لیے ان پر جائز نہیں باقی جن موزوں پر مسا جائز ہے جس کی تفصیل کئی بار بیان کی جا چکی ہے تو اس پر یہ ہے کہ آپ نے جب وضو کر کے یا صرف پاؤں دھو کے بھی موزیں چڑھائیں ہوں تو جس ٹائم وضو ٹوٹے گا یعنی ہوا خارج ہوگی یا حدث لاحق ہوگا اس کے بعد سے لے کر چوبیس گھنٹے تک آپ کا مسا برقرار رہے گا اگر آپ اقامت کی حالت میں اور اگر آپ مسافر میں سفر کی حالت میں تو بہتر گھنٹے تک رہے گا تین دن تک یعنی اس وقت نہیں دیکھا جائے گا موزیں پہنے کب ہیں آپ نے بلکہ یہ دیکھا جائے گا پاؤں دھونے کے بعد جب آپ نے موزیں پہنے تھے تو وضو ٹوٹا کب ہے تو ٹوٹنے کے بعد سے لے کر بہتر گھنٹے تک وہ مسا واقعی رہتا ہے لیکن حالت جنابت میں غسل جب فرض ہوتا ہے تو مسا ٹوٹی جاتا ہے خوب سمجھ لیں